موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو جی گود ایوننگ اور آج میں آپ کے ساتھ جو انا اپنی ایوننگ نائٹ کی جو روٹین ہے نا وہ شیئر کروں گی کہ میری ایوننگ کی کیا روٹین ہوتی ہے اور میری نائٹ کی کیا روٹین ہوتی ہے تو جی ہسپنٹ سے یہاں پہ میں نے منگوایا تھے جی آلو اور سرف ختم ہوا تھا وہ منگوایا اور یہ دونوں جی سے لے کہ جی میں آگئی ہوں جی کچن میں تو جی آج جو انا کھانے میں دوپہر کو کچھ نہیں بنا تھا تو ایکشلی سالن پڑا ہوا تھا تو ہم نے وہی کھا لیا تھا تو شام کو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے جوانا دیں بلے بنا لیں گے گھر پہ تو میں نے کہا اس کی تیاری سب سے پہلے کر دیتے ہیں تو جو پکوڑیاں وہ میں بھگو کے رکھتا ہوں گی کیونکہ اس کو بھگنے میں تھوڑا سا جوانا ٹائم لگتا ہے تو وہ میں نے کہا تھوڑی سی پریپریشنز جوانا نائٹ کے کھانے کی کر دیتے ہیں اور آلو بھی بوائل کر لوں گی دیں بلوں کے لیے تو ایک میڈیم سائز کا میں نے آلو لیا ہے اور اس کو کٹ لوں گی اور اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس طرح جلدی سے بوائل ہو جاتا ہے نمک ڈال کے میں بوائل کر لیتی ہوں تو تھوڑی دیر میں جوانا آلو جوانا سوفٹ ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں تو جی اس کے ساتھ ہی جوانا باقی کے جو کام ہے وہ بھی میں کروں گی کہ آج میں شام کو بچوں کے لیے کیا بنانے والی ہوں تو کھانے میں آج کچھ خاص بنانے نہیں تھا اور میں نے بھی کھانا جوانا نہیں کھایا کیونکہ پتہ نہیں کیوں دلی نہیں کھا رہا تھا تو گرمی بہت زیادہ ہو گیا تو بس پانی پیا جاتا ہے اتنا زیادہ کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تو بس جی اسی وجہ سے پھر میں نے شام کو دوپیر کو سالن پڑے ہوئے تھے بچوں کو بھی کھانا دے دیا اسپن کو بھی کھانا دے دیا اور میں نے نہیں کھایا تھا تو پھر میں نے کہا چلیں شام کو جوانا فرائز بنا لیں گے بچے بھی کہا لیں گے اور میں بھی کہا لوں گی بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور بڑے بھی خوش ہو جائیں گے تو جی یہاں پر فرائز بنا لوں گی میں نے کہا چلیں ساتھ میں جوہنا ہسپنٹ کہہ رہے تھے چاہے ان کے لئے چاہے بناوں گی اور ساتھ میں جی یہ فرائز بناوں گی اور فرائز سیمپل سے جوہنا تھوڑے چٹ پٹے سے میں بناتیوں چلی فلیکس جوہنا مرچین اما کھٹ چیز ڈال کے چاٹ مسالہ خوب سارا ڈال کے جوہنا فرائز میں بنا کے تیار کرتی ہوں کیونکہ سیمپل پلین فرائز کا تو مزا نہیں آتا تو ہم تھوڑے سے جوہنا چٹ پٹے سے اپنے فلیورز ایڈ کر کے جوہنا ایون کہ میں گرم مسالہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ زیادہ جوہنا تھوڑا مرچی کا ہمیں حساس ہو اور صحیح جوہنا قرارے سے بناتی ہوں میں اور جی کون فلور پہلے تو اس کے اندر ایڈ کرنا مجھے یاد نہیں رہا تو پھر جو بعد میں سیکنڈ بیچ میں نے ایڈ کیا تھا نا اس کے اندر پھر میں نے کون فلور بھی ایڈ کر دیا تھا کون فلور سے بڑی کسپی سی اور قراری سی بڑی مزے دار سی بنتی ہے تو اس وجہ سے جوہنا میں کون فلور بھی نہ ایڈ کر دیتی ہوں بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی چپس کرنچی کرنچی سے ہونا تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ مزے کیا تو پھر میں نے جو سیکنڈ بیچ تھا نا اس میں کون فلور ایڈ کر دیا تھا تو جی اس کے بعد جی میرے پاس رولز پڑے ہوئے تھے فریز کیے ہوئے تو وہ بھی میں نے آج کہا کہ چلیں وہ بھی تھوڑے سے فرائے کر لیتے ہیں اور وہ بھی تھوڑے سے جوہنا کھا لیتے ہیں کیونکہ مجھے بوکھلا گری تھی اب اس ٹائم دوپیر کو کھانا نہیں کہا تھا تو اس ٹائم اب جوہنا پیٹ جوہنا میرا کچھ مانگ رہا تھا کہ ہاں کچھ ہونا چاہیے تو پھر میں نے کہا کھانا کھاؤں گی تو پھر رات کو کھانا نہیں کھایا جائے گا تو اس لئے جوہنا تھوڑا سچس کا مسکہ لگا لیتے ہیں زیادہ ہیوی تو اب کھانا نہیں ہے رات کو جوہنا کھانا ہی کھائیں گے تو پھر جو رولز پڑے ہوئے تھے وہ میں نے تین تھے تین فرائے کر لیے اور ساتھ میں فرائز تھی تو سب کو دینے کے بعد جوہنا میں اپنی پلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنی پلیٹ میں نے اپنی پلیٹ کیسے تیار کی تھی اور پھر میں نے ریلیکس ہو جو اپنا ایوننگ سنیک آپ کہہ لیں وہ انجوائے کیا تھا اور یہ گین کریں بڑا مزایا تھا گرم گرم جوہنا میں نے جیپس ہوڑا تھا گرم گرم تھوڑی سی جیپس میں نے لی تھی اور دو رولز میں نے لیے تھے اور ایک اسپنڈ کو دے دیا تھا اور یہ ویجیٹیبل والے تھے تو بچے تو کھائیں گے نہیں تو اس وجہ سے بچوں کو میں نے نہیں دیے اور یہاں پر جی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور آپ یہاں پر ریلیکس ہو کے میں اپنا تھوڑا سا می ٹائم سپینڈ کروں گی می ٹائم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ریلیکس ہو کے میں نے اپنے ساتھ جوہنا تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا کھایا پیا اور تھوڑا سا ٹی وی دیکھا اس کے بعد جی پھر میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے لئے کچن میں آگئی تھی اور آج جوہنا شام کو میں نے برطن کلین نہیں کیے تھے اور برطن آج اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ پیسے جوہنا دوپہر کے بعد شام کو ایک دفعہ برطن کلین ہو جائے نا تو پھر رات کے ٹائم جوہنا اتنے برطن نہیں ہوتے لیکن آج میں نے کلین نہیں کیے تھے تو میں رات کو آپ کو دکھاؤں گی کتنے زیادہ جوہنا برطن تھے جو پھر میں نے کافی آدھا پونا گھنٹا لگا کہ نہ سارے برطن اور کچن کو کلین کیا وہ تو خیر میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی تو جی سب سے پہلے تو آپ جوہنا یہ دیکھیں سارے پھر میں نے کافی آدھا دیکھیں سارے پھر میں نے boutی سارے پھر میں نےیتا موسیقی 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 مزیدار سے جوانا ریٹی ہو جائیں گے میرے خیال میں گھر میں جوانا منٹ میں بن بھی جاتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی جوانا بیر والے دین بلوں سے جوانا کافی اچھا ہوتا ہے خیر مجھے تو ویسے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ جو گھر کے ہوتے ہیں پیغور ہوتے ہیں تو یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں ہم نے صرف ستھرے طریقے سے بنائے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے محنت کی ہوتی ہے تو ان کا زیادہ مزا آتا ہے تو خیر میرچ میں نے چیک کی تھی تھوڑی سی کام لگی کیونکہ تھوڑی سی چٹ پٹے سے ہونے چاہیے دہیم بلے تو اس وجہ سے جوانا میں نے اب اس کے اندر تھوڑی سی میرچ آئیڈ کیا اور جی بس جوانا دہیم بلے ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے بعد جی میں نے کہا فٹا فٹ سے جوانا روٹی بنا لیتے ہیں کھانا ہم لوگ جوانا رات کا جلدی کھا لیتے ہیں کیونکہ بچے صبح کے اٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے پھر سونا ہوتا ہے اگر ٹائم پہ نہ سلا ہو تو پھر نیکسٹ ہے ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور پھر جوانا اٹھنے میں جوانا بڑا تنگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں رات کو ان کو جلدی سلا دیتی ہوں تو اس وجہ سے رات کا کھانا ہم جلدی کھا لیتے ہیں آٹھ بجے تک ہم رات کا کھانا کھا لیتے ہیں اور جو بچے ہیں نو بجے تک یہ کہ ساڑھے نو بجے تک پھر میں بستر وغیرہ کر دیتی ہوں نماز پڑھ کے تو پھر بچے یہ کہ ساڑھے نو بجے تک سو جاتے ہیں تو فیزان تو زیادہ جلدی سو جاتا ہے تو یہ کہ جب بچے ٹائم سے سوتے ہیں تو پھر ان کی نیند پوری ہوئی ہوتی ہے تو پھر صبح یہ کہ فریش فریش اٹھتے ہیں تو مجھے تو یہی صحیح طریقہ لگتا ہے کہ بچوں کی نیند پوری ہوئی ہونا تو پھر وہ پڑھائی میں بھی ان کا دھیان لگتا ہے اور پڑھائی بھی وہ صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں تو بس اسی وجہ سے میں ان کو ٹائم سے سلا دیتی ہوں ٹائم سے کھلا کے نا ان کو ٹائم سے سلا دیتی ہوں تو کھانا بنا کے سب سے بڑا کام جو تھا وہ میرا تھا یہاں پر برطن دھوئے دوپہر یہ میں نے جوڑنے تھے اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں برطن اتنے برطن تھے آت دھونے والے تو میں نے یہ سارے کلین کرنے تھے اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ میں نے اتنے برطن کتنے ٹائم میں کلین کیے تو سب سے پہلے جوڑنا برطن ٹوکری کو کھالی کر لیں گے برطن سارے جوڑنا اپنے اپنے ٹکانوں پر لگا دیں گے کیونکہ یہ بھی جوڑنا ایک کام ہوتا ہے اس میں بھی کافی ٹائم جاتا ہے تو یہ میں نے کر لیا اس کے بعد یہ کھانا لگا دیا تھا یہ دیکھیں تھی چاول بھی تھے اور سالن میں دال بھی تھی مونگی مصروں کی دال جو میں نے بنائی تھی وہ بھی تھی دیں بلے بھی تھے اور جوڑنا ٹین ڈے بنے ہوئے تھے ان کا سالن بھی پڑا ہوا تھا تو ساری چیزیں جوڑنا میں نے گرم کر کے یہاں پر جی دسترکان لگا دیا تھا جس نے روٹی کھانی تھی اس کو روٹی بنا دی اور میں نے خود اپنے لئے چاول جوڑنا وہ گرم کر لئے تھے اور دال ڈال کے جوڑنا میں مونگی مصروں کی دال ڈال کے دیں بلے ڈال کے جوڑنا میں مزے دار سے جو چاول وہ اپنے انجوائے کروں گی اور مجھے تو خیر بڑا مزا ہے تھا مطلب کچھ نہ بنا کے بنا آج کھانا بہت ورائیڈی کا مل گیا اور بڑا مزا ہے تھا تو کھانا کھانے کے بعد آج ہزبینڈ لے گیا تھی مہنگو اور بچے تو آج اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ مہنگو آیا تو آپ نے ہمیں کاٹ کے دینا ہے تو انہوں نے خوشی خوشی مہنگو کھانے کے خوشی میں فیضان نے کھانا بھی جلدی جلدی کھا لیا میں نے کہا یہ تو بڑا فائدہ ہو گیا ورنہ اتنا کھانے میں تانک کرتا ہے بس پوچھیں کچھ نہ اتنا سلو سلو کھانا کھاتا ہے کہہ کہہ کہ فیضان کھانا کھا لو تو آج مہنگو تھا تو اس نے فٹفٹ سے کھانا بھی کھا لیا تو میں نے کہا کہ جو کھانا کھائے کھانا اس کو پھر میں مہنگو کھاٹ کے دوں گی تو مہنگو بھی جی آج ہم نے نیاہ کر لیا سیزن کا پہلا مینگو جو ہے نا آج ہم نے کھایا بچوں کو میں نے کاٹ کے دیا تھا خود بھی ساتھ ہی ٹیسٹ کر لیا تھا تو خیر ابھی اتنا جو ہے نا ٹیسٹ فل تو نہیں آیا اتنا میٹھا نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر بھی جو ہے نا کافی یہ جو یہ تھا نا یہ کافی بہتر تھا مطلب ٹیسٹ ان کا اتنا برا نہیں تھا کافی اچھا تھا لیکن ابھی جو ویسے اریجنل جو مزیدار مینگو آنا وہ بھی نہیں آئے وہ بھی آئیں گے آگے تو خیر یہ بھی اچھے تھے تو بچے خوش ہو گئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے راضی کر دیا بچے ہمارے خوش ہو گئے تھے تو یہاں پر بچوں کو پھر میں نے مینگو کاٹ کے دیا اور اس کے بعد پھر میں آگئی تھی اپنے کام سٹارٹ کرنے کے لئے اور سب سے پہلے میں نے کہا جی چولا کلین کر لیتے ہیں چولا بیسے میرا اتنا گندہ نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ایک دفعہ جو ہے نا سب سے پہلے میں چولا کلین کر کے نا بعد میں جو برطنوں کا ڈھیر ہے نا اس کو پھر میں آرام سے کلین کروں گی پھر اس کی طرف لگ جاؤں گے اور پھر برطن دو کے جو کام ہے وہ میرا ختم ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں چولا کلین کر لیا جو برطن دونے والا سابون ہوتا ہے نا اس سے ہی کر لیا تھا کیونکہ آج اتنا گندہ نہیں تھا جس دن زیادہ گندہ ہو تو پھر جو میں نے کلینر بنایا وہاں بیکنگ سوڈے سے اور سرف سے اور سرکے سے وہ میں سپری کر دیتی ہوں تو اس سے یہ کہ سارا جو ہے نا اچھی طرح سے کلین ہو جاتا ہے لیکن آج بلکل صاف ہی تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو سپری نہیں کیا تو جس دن زیادہ گندہ ہوتا ہے یا کوئی چائے وغیرہ گری ہو تو پھر میں وہ سپری کر کے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیتی ہوں تو پھر چولہ کلین ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی آپ سے باتیں کرتے کرتے جی میرا جو چولہ ہے وہ کلین ہو گیا اور آپ آ جاتے ہیں برطنوں کی طرف اور برطنوں کا دھیرہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گیا میرے خیال میں اتنے برطن تھے اتنے برطن تھے کہ آج میں نے جوانا کافی ٹائم لگا کہ جوانا برطنوں کو کلین کیا تو جی یہاں پر برطن کلین کرتے ہیں تو پیر میں آپ سے ملتے ہیں تھوڑی سی جوانا میں نے ویڈیو کو فاسٹ کر دیا میں نے کہا آپ جناب صاحب بورنا ہو جائیں کہ مطلب اب ہم یہ بھی دیکھیں تو کیونکہ گر زیادہ سلو ہوتی تو یہ بڑی لمبی ویڈیو ہوتی کیونکہ برطن کافی زیادہ تھے اور برطن ہمیں اچھی طرح کلین کرنے ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا جوانا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس فیضہ سے میں نے کہا کہ ویڈیو کو تھوڑا سا سپیڈ میں تیز کر دیتے ہیں اور جی برطن یہ دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میرے برطن جوانا وہ کلین ہو گئے اور یہاں پر جی آلو ہیں ان کو بھی میں کلین کر کے ٹوکری میں رکھ دوں گے صبح تک یہ بھی خوشک ہو جائیں گے اور ان کو ٹوکری میں ڈال دوں گے اور اب جی جوانا سنگ اس کو بھی اچھی طرح سے کلین کر لیتے ہیں اور جوانا بوتلیں جو بھرنے والی ہیں وہ بھی میں نے بھرنی ہے تو رات میں یہ کافی کام ہوتے ہیں جو میں نے کپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور جیس کے ساتھ ہی جوانا ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں اور میں چلتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تینکیو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ